اسلام علیکم ناظرین آپ کا محضبان زائد گازی ناظر نیوز کے اس پروگرام میں آج آپ کے سامنے دوبارہ سے حاضر ہوئے ہیں ناظرین ہر روز آپ کے سامنے پروگرام لاتے ہیں کوئی نہ کوئی سیاسی شخصیت ہمارے ساتھ ہوتا ہے آج بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں کوئی نہ کوئی سیاسی شخصیت ضرور ہے بات ہے آج زلہ جیکب آباد کی سیاسی صورتحال کی کہ دوہزار آٹھ کے انتخابات میں پیپس پارٹی نے بڑی بھاری اکسیدت کے ساتھ اور جیکب آباد میں اپنا کلہ منوایا تھا پیپس پارٹی نے اس وقت زلہ جیکب آباد میں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد پاکستان تیریک انصاف نے سوئیپ کیا یہ چینجنگ کیسے آئی یہ سیاسی صورتحال اس وقت کہاں پر اور کس طرح کی کنڈیشن جو اس وقت زلہ جیکب آباد کی ہے ہمارے ساتھ اس پوری صورتحال میں بہت ہی گفتگو بڑی خوبصورت ہوگی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جو شخصیت ہمارے ساتھ ہے ان کو سیاسی استاد بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بڑے بڑے سیاستدانوں کے استاد بھی رہے ہیں اور سابق پاکستان پیپس پارٹی کے جنرل سیکیٹری بھی ہیں اس وقت سیاسی ورکر ہم ان کو کہہ سکتے ہیں حاجی عبدالسطار بروئی صاحب سلام علیکم سلام سلام آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے زلہ جیکب آباد میں آپ سیاست میں رہے پاکستان پیپس پارٹی کے حصہ رہے دوہزار آٹھ کے انتخابات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ تو بڑی خربانی ہے آپ کی پاکستان پیپس پارٹی میں اس وقت سیاست کہاں دیکھ رہے ہیں دوہزار آٹھ کی سیاست کو کہاں دیکھ رہے ہیں اس وقت دوہزار تیز کے بعد کی صورتحال کس طرح سے دیکھتے ہیں الیکشنز ہونے کو ہیں کیا پوزیشن دیکھ رہے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں نظر نیوز کی جو ادن زامیہ ہے ان کا مشکور ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے حزت بخشی ہے مجھ سے پوچھا ہے مجھے موائے اپنے پروگرام میں جناب پاکستان میں مجموعی سیاسی عبالے تو الگ بات ہے لیکن جو موجودہ ذلہ جیکابات کی سیاسی صورتحال ہے دوہزار آٹھ کی جو الیکشن تھی تو بی بی کی شہادت کی وجہ سے اس کا الیکشن کی جو موڈ تھا وہ الگ تھا اس کے بعد دوہزار تیرہ کی الیکشن آئی دوہزار تیرہ کی الیکشن میں بی پی پرس پارٹی نے کلین سویپ کیا یہاں سے بیسیکلی جہاں دوہزار اٹھارہ کی الیکشن ہوئی اس میں جس طرح پورے پاکستان میں تحریک انصاف نے ایک سویپ کی پوزیشن حاصل کی اسی طرح پہلی بار جیکابات میں بھی تحریک انصاف کے نشان پر تحریک انصاف نے ایم این اے کی سیٹ جی تھی ایک پیپل ایم پی اے کی سیٹ جی تھی اس جیکابات میں اور اس سے اس کے ایفیکٹس تو بالکل پڑے لوگوں نے گوڑ دیئے بڑے مارجن سے ٹھیک تھا خساب سے ایجاز خان کا جو حلقہ تھا ایجاز خان کے جو لوگوں کے ساتھ واسطے داری ہے ان کو پارٹی میں اور اس کے علاوہ بھی لیکن پہلی بار جو ہے تو تحریک انصاف نے یہاں سے وہ الیکشن جیتا اور محمد میاں سمور صاحب ایم این ایک بنے اور محمد علیہ السلام عبرو صاحب وہ جو ہے تو تحریک انصاف کے طرف سے ایم پی اے بنے آج بدقسمتی کہیں یا کچھ بھی کریں عبرو صاحب تو تین سال کے بعد پھر وہ اپنی لائلٹی تبدیل کر دی چلے گئے پیپلس پارٹی میں جو ہمارے اس ملک کی سیاست کا ایک گھنونا باب ہے صرف جی کا بات کے لیے نہیں پورے پاکستان میں یہ سب جو جس کو ہم لوگ لوٹا کرسی کہتے ہیں یا یہ وغیرہ ہوتا ہے ان کے اپنے اپنے ضرورتیں ہوتی ہیں وہ الگ بات ہے لیکن سیاست میں کمنٹمنٹ الگ بات ہوتی ہے محمد علیہ السلام سے لوگوں نے بہت سے توقعات وابستہ کی تھی اور اس کو ووٹ بھی دیا تھا لیکن وہ مزاجن جتنا میں اس کے ساتھ رہا ہوں ہم نے اس کے حمایت کی تھی مزاجن وہ ایک سیاسی ورکر یا سیاسی شخصیت کے علاوہ وہ بیسیکلی ایک ٹیکنوکریٹ کم بندہ ہیں ٹیکنوکریٹ قسم کے بندے ہیں وہ اسی حساب سے فیل کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں ماسز میں ان کا عام لوگوں کے ساتھ باستہ کم ہے اسی لئے اس نے جو ہے جہاں پہلے تین سال تو مسئلے تھے کورڈ کے یہ وہ ڈیولمنٹ کی نہیں کی پھر اس نے ڈیولمنٹ شروع کی ٹرپ ٹائلز وغیرہ یہ اس کا اثر پڑا تو پھر یہاں بھی ٹرپ ٹائلز کا کام شروع ہو گیا شہر میں تھوڑا بہت اس کا افیکٹ پڑا کوالیٹی نہیں ہے لیکن پھر ایسے کہو گے بھائی لوگوں نے مال بنانے کے لیے وہ اس کی میں بناتے جائے یہ نہیں دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ کتنا اچھا پڑ رہا ہے یہ چیزیں ہوتی ہے اب جو آہ آج صاحب اس طرح سے آپ نے کہا کہ development پہ آپ نے بات کی تو یہ ماضی میں بھی اس طرح سے ہوتا رہا اور میاں صاحب جو ہوں خود کو شفاق بھی سمجھتے ہیں پھر اس طرح کے کام اور اس طرح کی development ہوتی رہی زلہ جیقاباد میں لوگ تو شفاق لوگوں کو انتخابات میں آگے لاتے ہیں پھر شفاق لوگوں کے سامنے بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے ٹھیکے دار ہوتے ہیں اور شہر جو ہے وہ ویسا ایک ہندراب نظر آتا ہے تو پھر آگے لوگ کس پر یقین کریں سہی بڑی بدقسمتی ہے یہ جیقاباد کی نہیں پوری سندھ کی بدقسمتی ہے میں آپ کو ایک مزی کی بات بتاؤں یہ development میں آپ لوگ صاف ہی آپ لوگ کے پاس یہ معلوم آتے اربع روپیہ پاکستان جیقاباد کے development پر خرچ ہو رہا ہے لیکن اس کا لاب نہیں مل رہا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے میں تھوڑے ایک مثال دے دوں بھائی اب ہی ٹینڈر ہو گئے اب ریسنٹ لی کو لے لیں اب یہ ٹف ٹائل لگ رہا ہے شہر میں آپ دیکھ رہے ہیں شہر کے لائکوں میں آپ ادھر سے شروع کریں ائرپورٹ سے یہ ائرپورٹ کی سکیم ہے جو آگے چل رہی ہے جو بڑے لوگ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ام پی ای ای منسٹر صاحبان کو ایک اپیل کرتا ہوں کہ میں اس پر نہیں جاتا اگر ان کو ٹھیک ہے کیسے دیئے گئے یہ چھپی بات نہیں اس بات کو دیں چھوڑے لیکن آپ جن کو دیتے ہیں یا یہ بڑے بڑے لوگ جن کے وہ پینٹر بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے دوسرے ہیں سامنے دوسرے ہیں جو کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے بھائی کمائیں ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں بھی الگ بات ہیں لیکن جو کام آپ کو مر رہا ہے کم اس کی نگرانی تو کریں آپ جب ائرپورٹ روڈ سے چلیں گے وہ ایک ہی اسکیم ہے ائرپورٹ روڈ سے چلیں گے آگے آ کر چوکی آتی چوکی سے آگے آ کر جو پانی کی ٹینک وہ آپ دیکھیں گے وہ ٹف ٹائل ایک بہت اچھا بنا ہو ہے اس کا سبب کیا تھا اس میں 1510 کنکریت بھی پڑھا تھا اور اس پر نیچے اس میں گریول پڑھا تھا گریول تو اب بھی پانی پڑے اس ٹف ٹائل کو کچھ نہیں ہوگا وہ ایسے سمود جیسے پہلے تھا ہوئے تھا اس کے بعد جو آگے چلا ہے وہ ہی ٹینٹر ہے وہ آگے آ کر بسم اللہ باغ سے لے کر جمز تک چل رہا ہے ادھر پھر اس گریول کی جگہ ان لوگ نے کچھی میٹی ڈال کوئی پوچھنے والا ہی نہیں کوئی بڑا مسئلہ نہیں یار یہ دس کروڑ کی سکیم ہے اس میں زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ دو لاکھ روپے خلطے ہیں یہ اگر یہ دیکھیں یہ جن لوگوں کے بندے ہیں وہ رول کرتے ہیں اس شہر پر ان کو رب نے اس شہر نحظہ دی ہے یہ دو لاکھ روپے بچانے کے لیے ایک آپ نو کروڑ کی سکیم کا خانہ خراب کر دی کیا وہ آنے ہیں انتخاب میں بھائی لوگ کہیں گے اب جیسے میں پروگرام میں نشان دیکھ رہا ہوں یہ کوئی اسی بات نہیں کہ میں الزام لگ رہا رہا یہ آپ لوگ خود دیکھتے ادھر ایک ہی چیز ہے آرمی والے تھے ان لوگ ان پر سختی کر سکتے تھے ادھر کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اللہ کے بندے تھے صحیح بات ہے وہ اس کا تھوڑا بھی اگر اس کو خیال کر دیتے میں ہر پروگرام میں ایک مثال دیتا ہوں شکار پر میں چل لیں بھائی امتیاز شیخ پیپلز پارٹی سے باستہ ہی نہیں تھا اور بعد میں پیپلز پارٹی آیا میں آ گیا وہ دیر آئے کام وہ فرشتہ نہیں ہے وہ بھی اس سسٹم سے چلتا ہے لیکن اس میں ایک چیز ہے جو اچھے آپ وہاں دیکھیں گے وہ جو کام ہو رہے ہیں اچھے ہو رہے ہیں وہ نگرانی کرتا ہے یہ نگرانی نہیں کرتے اچھا چلیں اس سے آگے آئیں پھر ایک دوسرے دوست نے تینڈر دے دیا اس کی سکیم تھی عبرو صاحب کی اس نے کس طرح دیا میں اس پر بھی نہیں آتا ہوں لیکن آپ کو پتا ہے جم سے آگے جو تفتہ لگ رہی بھائی اس کو لگائیں پراپرلی لگائیں اس کی سائیڈیں بند کریں آپ جا کر دیکھیں کہ سائیڈیں بند نہیں وہ وہ مہلے والے تفتہ ایک بات اس میں کوتہ دو لوگوں کی پہلی بات یہ ہے جو دینے والا ہے جو مطلب ایسے سمجھے کہ جو اس کے پیچھے ہو کر کوئی اپنے فائدے کے لیے وہ سکیم دیتا جو آپ پتہ ہے کس طریقے دیتے اب یہ باتیں کر رہے لیکن اس میں کوئی حقیقت ہے آپ نے دیا فائدہ لے لیا آپ سو گئے یہ غلط ہے لے لیا اس کو آخری تک جائیں بھائی اس کو باؤنڈ تو کریں بھائی یہ چیزیں اس میں یہی ایٹم ہیں ان کو پراپر کام کریں کوئی مسئلہ نہیں بنا دے جائیں اس کی سائٹ بند کرتے جائیں یہ پچاس ساتھ ستر ہزار کا فرق ہے یعنی پچاس ساتھ ستر ہزار بچانے کے لیے آپ بیس بیس کروڑ کی اس کیم کا خانہ خراب کر دیتے جو سیاست دانوں نے ملبا گرایا ہے جو جیک آباد کی حالات ہیں کیا آنے والے وقت میں جیک آباد کی عوام فیصلہ کر پائے گی میں آپ بتاؤ میری بات سنی دوسری بات میں نے پوری نہیں کی دوسرا یہ تو میں بتایا جس نے ٹینڈر دیا دوسرا بیٹھے ہوئے وہ حافی سر جو جن کا کام ہے اس پر نگرانی کرنا اس کو پراپر جو ہے اس طریقے سے وہ بھی نہیں کرتے ہیں ان کو آپ لوگ پکریں نہیں یہ جو ابھی دو دو چارجیں دے کر باہر سے مونگا کر تو بیٹھتے ہیں آپ ان کو دیکھیں کہ ان کی ایفیشنسی کچھ بھی نہیں ہے ایفیشنسی یہ ہے کہ بھائی حکم کریں گے وہ بندر بانٹ کریں بھائی صاحب جکہ باد میں ایک بڑا ٹھکے دار ہے خود کو فقیر نام سے اندخاب کرتا ہے نیب میں بھی ان کی چارجز لگی مگر وہ نیب سے بھی بری ہو کے بار گھوم رہے ہیں فقیر ہے یا دوسرے دوست ہیں دوسروں کے بھی ہیں اب بڑے کہتا ہوں کیونکہ وہ پینٹر ہیں یا فوکل پرسن ہیں جو کام لے رہے ہیں ان بڑے لوگوں پر یہ ذمہ داری اور زیادہ بڑھتی ہے شہر نے آپ کو عزت دی ہے آپ تھوڑی بھی سختی کریں کام اچھا ہو جاتا ہے تھوڑی سختی لیکن بے پرا چلو بھر خراب ہو جاتا ہے لیکن اس پر بھائی تھوڑی نگرانی اس کو کہ بھائی 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 یہ بند کرو کیا فرق بڑھتا ہے تو اچھا ہو جائے گا اس کا ریزرٹ اچھا ہو جائے کسی وقت میں کوالیٹی کا مٹیرل لگتا تھا باہر سے مٹیرل آتا تھا ابھی وہی وہی کام رہے گا جہاں پھر باؤنڈ کر دیا گیا تھا اچھی بات تھی لوگوں نے کلیر باؤنڈ کیا تھا بھائی جیسے ڈسٹر کاؤنسل میں کام ہوگا تھا یا کراچی کی اینوی کریٹ میں ہو یا مینک کریٹ سے ہو یا ان کمپنی سے جو ہیں تو ہم چورائے پر تفتائل کی فکر لگی ہوئی ہے صحیح بات وہ کوئرنگ پوری نہیں ہوتی ہے وہاں جو مٹریل استعمال تھا وہ صحیح نہیں ہوتا ہے اس میں جو پی سی ہوتی ہے اس کی سٹرین ہوتی ہے وہ چیک ہوتی ہے بھائی وہ صحیح نمون نہیں اب جو آپ دیکھیں گے آج بھی میں وہ پہلی بار لگی تھی جیک آج بھی جن محلوں میں وہ لگی ہوئی ہے آج بھی آپ جا کر دیکھیں گے کہ ان کا وہ اوپر سے چھلکا نہیں اتر ہے جیک بہت زلے کے اندر نکاسی کا سسٹم نہیں ہے یہ الگ بات ہوگئی جیک بات پورے سند میں اسے ہے آپ کہاں بھی سند میں جائیں کہاں ڈرینیج سسٹم نہیں میں آپ کو مزے کی بات دوں یہ واتر سپلائی کی سکیم ہے میگا پراجیکٹ ہے تین ارب ساٹھ کروڑ کا پراجیکٹ ہے صحیح بات کیا ہوا میں بتاؤ کیا ہوا اس کا کیا فائدہ ہوا اگر یہ تین ارب یہ لیکن غلط پلاننگ غلط طریقے غلط طریقے ساتھ دینا ہوا یا مونسپریٹی والوں نے بنائی وہ جو شروع میں بنائی تھی تو وہ سارا سسٹم میں آؤٹ ہو گیا نے اس کو آخری تک پر طریقے سے چیکنگ کر کے خوبصورتی سے اس پر نہیں کرتے نہیں کرتے ہیں بس خانہ خراب آج جو ڈرینیج میں اب اس کا حل کیا گیا جو پہلے نالے تھے اب اس کو اوپن ڈرین بنا رہے ہیں ایسے فائدہ پڑے گا تھوڑا بہت ہم لوگ آئے گا صاف کرے گا یہاں تو جب بارش ہو جاتی ہے بیچ منالے میں ایک تو دھکن اٹھا کر جاتے ہیں ٹریفک بڑا 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 ہو جاتا ہے اب دیکھیں میں بھی زیادہ مناسب نہیں لگتا ہے لیکن ان لوگوں کو سوچ نا چاہیے عوام میری عوام جو ہے پھر کیوں نہیں دیتی ہے بڑا اسی وجہ سے نہیں دیتی ہے آپ خود بہ آسانی سڑکوں پر روڈوں پر گزر سکتے ہیں پیپس پارٹی کی شاہی سیاسی لوگ یہاں پر آتے ہیں جو روڈ بہا سے ٹوٹے ہوتے ہیں یہ سلسلہ کیوں ہوتا ہے یہ تو وقت ہم لوگ کہتے ہیں باوجود اتنے اس وجہ سے آپ بھی سیاست میدان میں کوئی آپ کے مقابلے بھی نہیں آتے پھر بھی یہ جیکہ باد کے شہر کے لوگ ووٹ نہیں دیتے ہیں کیوں آپ کہیں گے بلدیات الیکشن میں ہم کو مل جاتا ہے جنرل الیکشن کی بلدیات الیکشن میں الگ مسئلہ ہے دوسری پارٹی نہیں دوسری پارٹی سامنے آ جائے تو پھر پتہ پڑے چنرل الیکشن میں بتائیں کہ باوجود اسی کے آپ لوگوں کے ساتھ اچھا طریقے سے پیش بھی آتے ہیں یہ لیکن ان کو اصل جو چیز ملتی نہیں ہے وہ ان کو جو آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس شہر کی صفائی سترائی نہیں ہے یعنی مین ایریاز ہی خراب ہیں باگی تو محلوں میں پتہ نہیں کیا حالت ہو سیاست جتنے کے لیے کیا کرنا چاہیے خدمت خدمت اور میری بات سنیں بھائی خدمت پہلی بات ہے اور اس کے بعد تو آپ امانداری سے کریں یار کوئی سسٹم میں آپ نگرانی کریں میں دوسرے الزام کو چھوڑ دیتا ہوں لیکن سسٹم میں کریں اور نگرانی کریں تو اس کے نتائج بہت اچھے نکل سکتے وہ بھی نہیں کرتے بھائی دیا چلو خدا حافظ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں صحیح بات ہے اس بار کی بلدیاتی الیکشن میں پاکستان جنرل الیکشن کیوں ہار گئی پیپلز پارٹی بتائیں نا بھائی اکتائی سیٹوں میں سے اٹھائی سیٹیں جیتے تھی جیتی پیپلز پارٹی تو پیپلز پارٹی اس میں بھی وہ ایک نو ماہ آٹھ نو ماہ کا فرق تھا اس کے پاس جنرل الیکشن ہوا تو پھر کیوں ہار بلدیاتی الیکشن کی ایک الگ بات ہوتی بلدیاتی الیکشن میں مہلے وائز ہوتے ہیں یہ بلدیاتی الیکشن میں آپ کو پتا تھا یہاں کون تھا ایک کی کی بھائی بھائی آباد خان جکھان نہیں دوسرا کوئی تھا میدان نہیں تھا تو لوگوں کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا آپ جنرل الیکشن کے جو مسئلہ ہوتا ہے جنرل الیکشن کا مسئلہ الگ ہوتا ہے وہاں لوگ پارٹی پالیسیز کو دیکھتے پارٹی حساب سے دیتے یہاں بھی پارٹی ہوتا ہے لیکن نہیں یہاں محلہ قوم چلیں بھائی دو اور کوئی بیدا نہیں وہ اس پر جاتے ہیں اس پر میر منت کر تو یہ ہو جائے گا اگر ہم آج مخالفت کریں تو ہمارا کام ہوتا ہے وہ کیسے کریں گے لیکن خدمت کرنا بیسے تو بلدیاتی الیکشن ہے وہ مین چیز ہے وہاں جو کہتے ہیں جو پودا ڈالتا ہے زمین میں سے فصل لیتا ہے وہ بلدیاتی الیکشن ہے پی ٹی آئی کے تحریک انصاف کے یہاں دو بندے ہوئے محمد میاں سمرو صاحب اور عبرو صاحب عبرو صاحب تین سال کے بعد لائلتی تبدیل کر کے چلے گئے میاں صاحب وہ سیاسی ورکر نہیں ہے پہلے چلیں کہتے تھے کہ پیسے نہیں لیکن ان کے پاس باد میں آگئے پیسے آئے پیپل پارٹی والوں نے ان پر پیشر پڑا تو بھائی ان لوگ نے بھی تھوڑا بہت پارٹی سے پیر کیا مسائل دیا بھائی الیکشن لیکن دیکھیں وہ محمد میاں سمرو ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی یہاں بندہ بیٹھا ہو ہمارے ساتھ باتیں کرے یہ کرے ہمارے لوگوں کے ساتھ رابطے کی بات کریں وہ چیز ان میں ہی تھی نہیں جس کا فقدان تھا اچھا ان کے ہمارے ادھر ایک ٹریڈیشن ہے جو ابھی چلا آرہا ہے وہ ابھی ہر ایک بندہ ہوتا ہے بھائی بڑا لوگ یہ بڑے رہا ہے یہ اس کی زمین داری ہے اب پیپلز پارٹی شروع کر دیا ہے ان کو خوش کر رہے ہیں میاں صاحب نے خوش نہیں کر سکا کیونکہ ان کے پاس چیز نہیں تھی خوش کر نے کے لئے تو صوبائی گورنمنٹ کے وسائل ہیں تو وہ ہی سے ہو سکتا ہے بھائی ابھی جو سیل آگیا یہ بارش ہو گئی جس میں سے جو جگہیں بننے ہوتی ہیں یا وہ جو دینے ہوتے ہیں وہ کون دیتا ہے یا جو مٹی لاتا ہے باہر سے کون دیتا ہے پھر وہ اسی حساب سے بڑے لوگ خوش ہو گئے بھائی ایک بندے کو بنانا ہے تو پورا جو ہے تو قوم ہمیں ساتھ ہو آج صاحب آپ جیسے پرانے ورکر تھے پاکستان پیپس پارٹی سے آپ نظر انداز ہیں آپ دور ہو گئے اس کے علاوہ جیک آباد کی بڑی اہم شخصیت ہیں سردار محمد مکیم خان خوصو صاحب تھے ان کے انتقال کے بعد ان کا بڑا خاندان خوصو فیملی کا بڑا ووٹ بیک زلہ جیک آباد کے اندر وہ اس وقت نظر انداز دور ہے پاکستان تیری کے انصاف میں گئے اس وقت پھر سردار خوصو صاحب ہیں وہ پارٹی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پارٹی میں ہوں اس کے علاوہ سردار منظور پمر صاحب ہیں ان کے انتقال کے بعد وہ بڑی فیملی ہے ان کے صورت نے آپ نے باتیں سکھی کہیں کہ ہم آہ بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا میں آپ بتاؤ سر دیکھیں ایک بات سنیں جہاں تک شہر کی بات ہے لوگوں کی شہر کے لوگوں کے پاس اپنا ویجن بھی ہے سوچ بھی ہے ہر چیز بھی ہے وہ جو کام کرے گا اچھا کام کرے گا اس کو سپورٹ کرتے ہیں جو اچھا نہیں کرے گا وہ کہیں کہ کچھ نہیں لیکن وہ بیلٹ پر فیصل دیتے ہیں اب آپ نے کہا سردار مقیم خان یا دوسرے کا نام میرہ حسن خوصو صاحب یا یہ یا وہ نہیں ہے اب ہر ایک بندے کی اپنے پر سیدی یا سخی کی آپ نے بات کی سر یہ بڑی بد قسمتی ہے دنیا کا ایک درستور ہے موت بھرک ہے خوصہ ٹرائبل جیقاباد ڈسٹرک کو لیں یا کند کو کشمور کو لیں اس میں سب سے بڑی ٹرائبل اور واحد یہ ہوتی تھی جس کے دو میمبر ہوتے تھے ہمارے پاس اب بد قسمتی ہے وہ نہیں اب تو پیچھے دوسروں کے چل رہے ہیں پھر بھی اس نے اپنا ایک دماغ استعمال کر تائر خان اپنا ایک راستہ بنایا اس نے پہلی الیکشن میں ایک مقابلہ کیا ان لوگوں نے کہ میری یہ حیثیت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم لوگ سیاسی طرح مخارب تھے لیکن جو ان میں دلیر تھا وہ میری حسن خاصل تھا سردار صاحب بڑا آدمی اس کی کہتے ہیں کہ شیر کو اپنی طاقت کانتا دنی سردار صاحب کو اپنی طاقت کانتا دنی بڑا آدمی تھا لیکن وہ جو سیاست میں بھل ہوتی ہے سیاست میں یہ نہیں ہے کہ بھائی ابھی چلو بن جانا ہے نہیں 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 election میں مقابلہ ہوتا ہے ساتھ میرا سند کبھی بھی جکرانی سے نہیں بنا کبھی بجرانی ہار جائے مقابلہ کرنا یہ ہوتا ہے ایک نظریات یہ ہوتا ہے یعنی اگر آپ کسی کے سامنے نہیں ہوں گے چلے کوئی بھی سیاست میں آگے بڑھے جو candidate ہے وہ آگے نہیں جائے گا تو پیچھے والے اس کبھی بھی ساتھ نہیں دیں گے جس کو مدعی سست غو چست بلکو صحیح آگے آپ ہیں آپ چلیں کمانڈر چلے تو فوجی اس کے پیچھے چلیں گے کمانڈر کہے کہ مرچے میں پیچھے سین بیگ من خود کو چمپاؤں تو پھر نہیں ہوتا ہے مند قسمت یہ خوصہ ٹرائبل کی ابھی ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے جو ان کو مجتمع ایک جگہ طاقت بنائے بندہ ایک فیصلہ کرے اس فیصلے پر قائم رہے لڑا اس نے اپنی حیثیت دکھائی مجبور ہوگئے چلو اس کو دو جان چھڑا نہیں تو آگے گلے میں پڑے گا یہ ہوتی ہے ادھر یہ بھی کرے ٹھیک ہے ایک دفعہ نقصان ہو جائے گا کوئی بھی فیصلہ کرے ابھی میرے کہنے پر تو فیصلہ نہیں کر سکتا ہے وہ اس کو بہتر سکتا لیکن آہ آہ والے حساب سے بندے نہیں چلتا ہے ہوتا ہے نہیں ڈھرتا یہ بندہ اس سے ہے جیسے ہمارے میں پنجابی کی اردو کی ہند تلسائیں وہ اس کو لگاتا جائے گا پھر کہیں کہ نہیں ٹھیک ہے وہ چاک لگائے گا آپ اس کا ہاتھ پکڑے اس پاکستان پیپس پارٹی کے پرانے ورکر رہے آپ پیپس پارٹی کو بڑی گیری نگاہ سے دیکھتے ہیں اس وقت آنے والے انتخابات ہوتے ہیں تو پی ایس ون کی بات کر رہا ہوں میں اس میں کون سی شخصیت کو دیکھتے ہیں نمبر ون پہ زیب خان پور کو دیکھتے ہیں یا اس کے علاوہ لیاقت لاشاری صاحب کو دیکھتے ہیں اس لم ابڑو کو دیکھتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ اوڈو فیملی کو دیکھتے ہیں یا شہر مغیری صاحب کو دیکھتے کون سی شخصیت ہوگی جو پیپس پارٹی اس کو ٹکٹ دے گی اور یکابات زلے کے شہری اس کو لائک کریں گے صاحب میں آپ کو بتاؤ نہیں پہلی بات یہ کہ پیپس پارٹی میں جو جنس کے نام لیا اوڈو صاحب بھی ادھر ہیں اس کا گھڑی خیروں کے ساتھ ہو سکتا ہے اس علاوہ صاحب بھی ہیں کینڈی پیپس پارٹی ٹکٹ کے خواہش مند لیاقت صاحب بھی ٹکٹ کے خواہش مند شیر ماند خان بھی ٹکٹ کے خواہش مند پارٹی فیملی بھی ٹکٹ کے خواہش مند پارٹی تو تین جگہوں پر وہ کہتے مجھے کہ جہاں بھی ملے یہاں ملے گھڑی خیروں ملے ایمینے ملے لیکن جکب آئیت عبرو صاحب میرے شیال میں اس کے چانس سے زیادہ ہیں ٹکٹ کے لئے اس کو ٹکٹ ملے گی ملنے کا امکان ہے دوسرے بھی لوگ کوشش کریں میں کسی کو انڈرمائن نہیں کرتا اپنا اپنا ترکی کار دوسری بات یہ کہ ہم لوگ پارٹی کی سرکل سے باہر ہیں تو ہمیں ہوگی پھر کھڑیں کے کون ظاہر ہے ایک بات میں آپ کو بتاؤں سیاست بیرہ میں مجبور ہے ان لوگوں کی الیکشن میں لڑنا ٹکٹ ایک کو ملے کے دوسری بھی الیکشن لڑے گی کیونکہ سیاست میں زندہ رہنے کے لیے یہ رسک لینا پڑتا ہے پیپس پارٹی اگر میرٹ کے بنیاد پر ٹکٹ اگر کسی بھی امیدوار کو دیتی ہے تو آپ کس کی خدمت زلہ جی کباز میں زیادہ دیکھیں کس کی بھی اس خدمت کی تو بات نہیں ہے بھائی میں نے آپ کو کہ 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 جیتے تھے بتائیں کیسے جیتے تھے پی ٹی ای سے جیتے تھے پھر اس کے کیا خدمت یہ ہوئی کہ اس نے لائلٹی تبعیل کر کے وہاں جے لئے یہ ہے خدمت ٹھیک پانور صاحب اس سے پہلے الیکشن لڑے ہیں ہارے ہیں لیکن بھائی ٹھیک کہ ہارے ہیں تو پارٹی میں ہیں اس وقت تک بھی پارٹی میں ہیں اس نے قربانی دی پھر بھی بیٹھا ہویا ایک اصول کی بات کرا شیر محمد مغیری صاحب کا کردار پھر ایک الگ چیز ہے وہ ایک نیا بند آگیا میدان میں یہ جو سارے ہیں سب کو بندوں نے عزم آیا ہوا ہے وہ ایک نیا بند آیا کووڈ میں اس نے خدمت کی جی کو آگی بھائی نہ اس نے کوئی سیاسی حوالے سے پیپرز پارڈی میں ہو کر فائدہ لیا نے اس جتنے جتنے بھی ہیں شوشل ورک کر رہے ہیں خدمت کی میں آپ کی وہ خدمت کر رہا ہے لوگوں کی وہ بھی امیدوار ہے پیپرز پارٹی ٹکٹ کر مسئلہ دوسرا ہے مسئلہ یہ کہ پارٹی ٹکٹ کی مسئلہ ہے کون دے گا یہ تو فضلہ پارٹی کرے گی اگر پارٹی میں نظام ہوتا ہے سسٹم ہو تو بھائی ٹھیک ہے وہ سروے کرتی ہے یا جو ان کے جو طریقے کار ہوتے وہ دیکھیں پارٹی میں یہ بھی جو ایونٹ ہوتے ہیں پیپرز پارٹی کے چار اپریل ستائیوی دیس سنبر یا دوسرے اس میں یہ مالی مدد بھی کرتا چیز ہوتے لیکن ابھی ہوگا تو پارٹی جب ٹکٹ دے گی پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے شرمان کے لئے بڑا امتیان ہوگا پیپرز پارٹی نے ٹکٹ دی میرے خیال میں اس کافر سب سے فائدہ زیادہ ایم ای ایم ای ایم ای ایم ای شرمان ایم ای ایم ای پارٹی اس کو ٹکٹ نہیں دیتی دوسرے کسی بھائی کو دیکھتی ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ابھی میں کسی کو یہ کہ دوں کہ پہلے بھی دوست جبار میں نے کہیں جات بات کی میں نے حقائق بیان کی ہے زمین حقیقت جو میرے نظر میں ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں اس حساب سے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سیاست نہیں ہے جب وہ وقت ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اب تو کوئی مقابلہ نہیں ہے محمد میاں صاحب یہ پہلے بھی کہتے تھے آخری سوال ہوگا اگر پاکستان پیپس پارٹی شرم مغیری کو نظر انداز کرتی ہے تو پاکستان پاکستان پیپلز پارٹی نظر انداز کرتی پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی ایسے بات کی ایجاز خان کو ٹکٹ دیا پاکستان پیپلز پارٹی نے ایجاز خان کو کہا تھا کہ خوصو سردار کے بندے کو لیں اس کو نہیں لیا اس کا نتیجہ کیا ہوا ہر گئے جب کہتے بھائی یہ تو ایجاز خان وہ کہتا تھا میں تو ہار ہی نہیں سکتا بیان بھی تھا اب ایک بار محمد مقابلہ ہو جائے لیکن ووٹر کا مزاج اپنا ہوتا ہے وہ اپنے مزاج سے ووٹ دیتا ہے وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ اب ہم لوگ اب جو اگر شیر سماجی کی خدمتیں ہیں جو اس نے ایک نیا بندہ ہے کیونکہ نیا بندے میں ویسے بھی چارم ہوتا ہے یہ تو سارے آزماء ہیں یہ پہلے ہو گئے ہیں صحیح بات ہے اب میں ان کی کردار پر نہیں جاؤ گا کہ ان لوگ نے کیا دیا ہے یہ خود فیصل لگ لیکن یہ نیا بندہ ہے یہ جو میدان میں آیا ہے نیا بندے بھی چارم ہوتا ہے اس نے آتے کچھ لیا نہیں دیا ہے اس کا امپیکٹ پڑے گا اگر پارٹی فیصل آج کرے گے تو میں یہ کہتا ہوں کہ امینے کو فائدہ ہوگا دوسرے جس کو بھی ٹکر دیں گے اس کا امینے کو میرے خیال میں اتنا فائدہ نہیں ہوگی اب تو پھر الیکشن دیکھیں اس وقت کیا ہوتا ہے یہ تجزیہ ہے تو راضی ہمارے ساتھ سیاسی استاد تھے اس ذلہ جکاباد میں ان کا بہت اچھا کردار رائے پارٹی پر انہوں نے خضبات کی ہے ذلہ جکاباد میں وہ تو دھکی چھپی نہیں عوام کو سپت ہے ان کا اپنے تجزیہ سنا اس پروگرام میں تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی وہ اگر میریٹ کے بنیاد پر ٹکٹ دیتی ہے تو اسلام ابڑو انہوں نے ایک نام جو سامنے رکھا اس کے علاوہ باقی اگر اپنے شہرمہ مغیری صاحب کی تو عوام کا اپنا فیصلہ ہوگا کہ عوام کس لیڈر کو چوز کرتی ہے ووڈ دیتی اس پی ایس ون جکاباد کے لیے وہ عوام اس کو منتخب کرے گی پارٹی اگر کسی شخصیت کو ٹکٹ دیتی ہے تو وہ ووڈ کے طاقت سے انتخابات لڑکے اسیمبلی تک جاتا ہے اور وہی حالات ہوں گے زلہ جکاباد کے دیلیورنس نہیں ہوگی زلہ جکاباد کی تو پھر سے آنے والے انتخابات میں یہی ہوگا جو پہلے والے نو منتخب نمائندوں نے کیا تھا تو آنے والے پروگرام تک مجھے دیجئے اجازت پھر دوسری شخصیت کے ساتھ پروگرام ہوگا اللہ حافظ